موسیقی اسلام علیکم دیورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیسن اور سوچی کا جمع ہوا حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے پیسیز کر کے ہم نکال لیتے ہیں ایک تو خوشک ہلوہ ہوتا ہے اور ایک ہی اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ایک جو بلکل سوفٹ ہلوہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی آسان ریسی پھی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے الائچی آئٹ کر دی ہیں الائچی آئٹ کر دی ہیں میں نے تقریباً آٹھ دس الائچی آئٹ کر دیں اور ایک باول میں نے بھر کر تقریباً ہاف کے جی تقریباً میں نے اس میں میں نے بیسن لیا ہے اور ہاف جو ہے تقریباً ڈیڑھ کپ ون انڈ ہاف کپ جو اب ہم چینی لیں گے وہ ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اس کی چاشنی بنائیں گے پہلے ہم اس کو تھوڑا سی سوجی ڈال کر بھونیں گے پھر تقریباً تھری سپون سوجی ڈالیں گے اور یہ ون باول جو ہے تقریباً ہاف کے جی بیسن میں نے اٹ کیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے یہ میں نے شگر لی ہے براؤن شگر تقریباً ون انڈ ہاف کپ ہے چینی اور یہ جو ہے میں نے ڈرائی فروٹس لیا ہے اس میں میں نے کھوپرا لیا ہے اور اخروٹ لیا ہے اور کشمشیں لیا ہے یہ میں اس میں چاشنی بنا رہی ہوں اس میں میں نے تقریباً ون گلاس پانی لیا ہے آف وارٹر اور اس میں میں نے اٹ کی ہے شگر یہ جب شگر میلٹ ہو جائے گی تو پھر اس میں چاشنی بننا شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے اور یہ ایک طرف میں سوجی اور بیسن کو بھون رہی ہوں سوجی جو ہے صرف تھری سپون ہے اور بیسن جو ہے وہ ہاف کے جی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے تقریباً ٹو کپ آئل میں ہم اسے بھونیں گے میں نے آئل لیا ہے جو نارمل آئل ہوتا ہے گھی اس نے نہیں لیا کیونکہ گھی سے جو ہے وہ بہت ہیوی ہو جاتی ہیں یہ چکتیاں جو بنتی ہیں جمتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے آئل لیا ہے آپ چاہیں تو گھی اگر آپ کو پسند تو آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے ٹریلی ہے اس میں میں نے گریز کر لیا ہے آئل سے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھئے ہماری جو سوجی اور بیسن اچھی طرح سے بھون رہا ہے اس کو ہم نے خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کا لائٹ لائٹ کلر ہو جائے گا لائٹ براؤن ڈارک براؤن سے تو خراب ہو جائے گا یہ لائٹ براؤن اور یہ میں نے چاشنی دیکھیں پک رہی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زردے کا کلر ایٹ کیا تھا چاشنی میں اب یہ دیکھئے بھون چکا ہے اب میں اس میں چاشنی ایٹ کر دوں گی چاشنی بھی زیادہ نہ پتلی ہے نہ گاڑی ہے نورمل ہے اب اس میں میں پکاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑی دی تک اس میں یہ پکی گا جب یہ خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے پھر جب آنے کیلئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو چیتنا سے پکائیں گے یہ خوشک ہوتا چلائے گا یہ دیکھیں اب زیادہ بھی نہیں پکائیں گے ورنہ یہ کڑھائی میں ہی جم جائے گا تو آپ نے اسے تھوڑی دی پکانا ہے بس اور پھر اسے اس میں ٹری میں کنورٹ کر دینا ہے ٹری میں میں نے اس کو جمانے کیلئے آپ اسی طرح سے کوئی سی بھی ڈال کا یا سوجی کا ہلوہ جو ہوتا ہے جمانے والا وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں سیم یہی پروسیجر ہوگا کچھ لوگ چینے کی ڈال کا ہلوہ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ٹری میں کنورٹ کر گیا اسے ٹری میں کنورٹ کر کے ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے اور پھر اس کو تقریباً ہاف آور تک اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر اس کے پیسیز کر لیں گے چوکور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور آپ کو کیسا لگا یہ ہلوہ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کی اور بائی موسیقی موسیقی